نمش پر ساتھیوں میں دیوز گوش سوامی آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں ہمارے شینل میں ساتھیوں بم بات کرنے والے ہیں کہ آپ کے کنڈلی میں وہ کون سی یوگ ہوتے ہیں کن گرہوں اور بھاووں کا ایسا سمندھ ہوتا ہے آپ اس میں جو آپ کو ایک ویجیانی کے انوزندھان کرتا ہے ایک شود کرتا ہے ایک ریسرچر بناتا ہے ارثات آپ اپنے جیون میں ایک بہت اچھے اسطر کے ویجیانی بن سکیں یا آپ کا کوئی انٹریسٹ ہے کسی بھی سبجیکٹ میں وہ چاہے آپ کے ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ہو یا آپ کے کسی کام سے ریلیٹڈ ہو تو آپ اس میں اپنے ورک پروفیشن میں اپنے ایڈوکیشن میں ریسرچ کے لیول تک کام کریں یعنی کہ کچھ نیا انوینٹ کریں کچھ نیا شود کریں تو اس پرکار کی قابلیت آپ کے اندر کب آتی ہے ہم آج اس ویڈیو میں اسی بات پر چرچہ کریں گے کہ وہ کون سے گرہوں کا بابل ہوگا آپ کے چارٹ میں کہ جو آپ کے اندر اس پرکار کے گوڑ وشیرز کو پیدا کرے گا کیونکہ ہر ایک وقتی اس لائق نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی نئے چیز کو انوینٹ کر سکے جو لیگ سے ہٹ کر کے ہو جو ایک دم نیا ہو اور جتنے بھی ویجیانک ہوتے ہیں جتنے بھی بڑے بڑے چاہے گھڑتگیاں ہوں چاہے کلاکار ہی کیوں نہ ہو میں تو کلاکار کی بھی بات کہتا ہوں کیونکہ وہ بھی اپنے فیلڈ میں ایک ریسرچ کرتے ہیں کوئی بھی ایک چھیتر ہو آدمی جب کسی بھی چھیتر میں ایک مہارت کے اس طرح تک پہنچ جائے ارخار اپنے پروفیشن کا ماسٹر ہو جائے وہ کچھ ایسا کام کرے کی اس کے اس پروفیشن میں وہ ایک دم نئی چیز انوینٹ ہو تو اس لیول کو ہم ایک شود کرتا لیول تک کہ ہم بات کو کہہ سکتے ہیں تو ان یوگے کو ہم چرچہ کرتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو آپ کو جاننا ہوگا کہ آپ کے چارٹ میں جو بارہ کھانے دکھ رہے ہیں ان میں وہ کون کون سے ایسے بھاو ہے ایسے کھانے ہیں کہ جو آپ کے جیون میں شود گپت جیان ایک نیا جیان ایک نئی بات کے خوج کے لیے آپ کو پریدیت کرے گا ایسے کون سے بھاو بھاویش ہوں گے ایسے کون سے گرہ ہو سکتے ہیں کہ جو آپ کو ایک نئی دشاں میں لے جانے کے لیے آپ کو مجبور کریں گے دیکھئے پرثم بھاو ہوتا ہے لغن بھاو یہ ہوتا ہے آپ کا شریع ہوتا ہے آپ کا الگن آپ کا سر ہوتا ہے پرثم بھاؤ ہوتا ہے پرثم بھاؤ میں کسی بھی پرکار کے گڑ دوست پن ہوتے ہیں تو آپ کے کنڈلی میں جتنے بھی بڑے سے اچھے سے اچھے یوگ ہوں ان کو فرید کرنے میں اور ان کو فیل کرنے میں لگن کا ہی سب سے بڑا عروض ہوگا ہو سکتا ہے کہ آپ کے چیٹ مو بہت اچھے سے اچھے یوگ ہوں جیسے کی آپ کو ہو سکتا ہے کہ اچھے نوکری کے یوگ ہوں اچھے دھن کمانے کے یوگ ہوں اچھے سکھا کی یوگ ہوں لیکن ان یوگوں کو فلیت ہونے کے لیے اوشک ہوتا ہے کہ آپ کا لگن مجبوط ہو کیونکہ جب تک وقتی کا شریر مجبوط نہیں ہوگا جب تک وقتی سویم مجبوط نہیں ہوگا اس کے چارٹ میں جو بھی یوگ دکھ رہے ہیں وہ فلیت نہیں ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے لگن کا آخلن کیا جاتا ہے آپ کے چارٹ میں کہ آپ کے لگن اور لگنیز کی پوزیشن اچھی ہونے چاہیے لگن کارک کی پوزیشن بھی اچھی ہونے چاہیے اس میں کسی پرکارک کے دوش نہیں ہونے چاہیے اور دوش ہیں بھی تو وہ اتنے ادھک نہ ہو کہ آپ کو پرباویت کر سکے یا آپ کو کنڈلی میں ایسے سپورٹیو باتیں نکل کے آ جائیں کہ جو آپ کے لگن کو سپورٹ کریں اس کے بعد ہم آتے ہیں پنچم بھاو پر پنچم بھاو ہمارے بدھی کا کارک بھاو ہوتا ہے یہاں سے ہمارے آتما گیان ہمارے گیان سمبندی باتوں کا آنکھلن کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے پچھلے جنم سے کس پرکار کے پرنے لے کر کے اس جنم میں آئے ہوئے ہیں تو یہ ہمارا گیان بھاو ہوتا ہے پنچم بھاو ہمارا گیان کا ہی بھاو رہے گا گیان بھاو کو اگر کسی ایسے بھاو سے سمبند بن جائے جو بھاو گپت گیان نئے گیان نئے انونشن سے سمبند رکھتا ہو تو گیان کا شود سے انوشندھان سمبند بن جائے گا تو یہاں گپت گیان کا جو بھاو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اشتم بھاو آٹھوا بھاو اگر کسی بھی جاتا ہے کہ اجادکہ کی کھنڈلی میں آٹھوے بھاو پانچوے بھاو لگن کا اور ان کے بھاویشوں کا کسی پرکار کا سمبند کے اندریہ ترکون میں کسی اچھے شب بھاو میں سبھدرشٹ میں ہو کر کے بن جائے تو بھاکتی نشت روپ سے انوشندھان کرتا بنتا ہے وہ چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہو وہ نت نئے چیزوں کا شود کرے گا ایسی ایسی چیزیں کھوچ کر کے لے کر کے آتا ہے سماج میں جو آپ کے لئے اگدم سے نئی ہوتی ہیں جیسے ہم اگزامپل سے اس کو سمجھتے ہیں مال دیجئے کہ یہاں پر ایک نمبر کا انکھ لکھا ہوا ہے میش راشی میش لگن کا جاتک ہے تو یہاں کہ اس کے پانچوے بھاو میں پانچ نمبر کا انکھ آئے گا اور آٹھوے بھاو میں آٹھ نمبر کا انکھ آئے گا ایک نمبر کا جہاں سوامی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں منگل ٹھیک ہے اگر جہاں ایک نمبر لکھا ہے اس کے سوامی گرہ ہوتے ہیں منگل پانچ نمبر کا جہاں انکھ لکھا ہوا ہے اس کے سوامی گرہ ہوتے ہیں سوریہ اور جہاں آٹھ نمبر کا انکھ لکھا ہوا ہے اس کے سوامی گرہ ہوتے ہیں منگل لگنیش ہے وہ کہیں نہ کہیں صوبہ بھاو میں استھیت ہو صوبہ درشتی میں ہو صوبہ گرہوں سے یوتی ہو مطر گرہوں سے یوتی کر کے بیٹھا ہو ارثیات اس میں صوبتہ ہونی چاہیے ساماننے طور پر مالیجی کی منگل دسویں بھاو میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا دسویں بھاو مکر راشی کہہ جاتی ہے یہ شنی کی راشی ہے دسویں راشی میں دسویں بھاو میں منگل اچھکا ہوتا ہے آپ دس نمبر کانک دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر یہ ہمارا کرمک شیطر ہوتا ہے کرمک شیطر میں منگل ہمیشہ اچھکا ہوتا ہے کیونکہ کرمک شیطر میں اگر آپ کو ادھک سا ادھک سا فلتہ پرابت کرنی ہے تو آپ کے اندر ساحس آپ کے اندر تیج بل ہونا ہی چاہیے تاکہ آپ پوری ارجہ سے اپنے کرمک شیطر میں اپنے سبھی اتردائتوں کو پورا کر سکیں تو یہاں پر منگل اچھکا ہو جاتا ہے تو یہاں پر منگل کی ستھی ایک طریقے سے شب ہو جاتی ہے اور منگل کی چوتھی درشتری دیکھئے اپنے ہی راشی پہ لگن پہ بھی پڑ رہا ہے یہاں پہ ایک دو تین چار منگل اپنی چوتھی درشتری سے سویم لگن کو دکھ رہا ہے تو یہاں لگن کی ستھیتری سمانے طور پہ اب اچھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں ہم پانچویں اور آٹھویں بھاو کے سوامیوں سے آخر اس منگل کا یا اس کنڈلی میں کہیں بھی ان سوامیوں کا کیسا یوگ بن رہا ہے ماندیجے کہ منگل جو یہاں پہ بٹھا ہوا ہے جو پہلے اور آٹھویں بھاو کا سوامی ہوتا ہے اور سوری ہے ماندیجے کہ یہاں پہ بیٹھ جاتا ہے چوتھے بھاو میں سوری بیٹھ جاتا ہے چار نمبر کی راشی میں اپنے میتر گرہ کی راشی میں بیٹھ جاتا ہے تو آپ دیکھئے کہ پانچوے بھاو کا جو سوامی گرہ ہے راشی کا وہ ہوتا ہے سوریے سنگھ راشی کا سوامی سوریے آٹھوے بھاو کا جہاں پہ ورشیگ راشی ہے اس کے سوامی ہوتے ہیں منگل اور لگن بھاو کے جو سوامی گرہ ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں منگل اور منگل اور سوری اапس میں درش comfortable سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ منگل اچھکا ہو جاتا ہے اور سوری اپنے مطر گرہ کی راشی میں باتھا ہوگا ہے تو یہاں پہ سبتہ ہی ہے سورے میں سورے میں کسی پرکار کی آشوبتہ نہیں ہے اگر کئی سے بھی راہوں کے رشتی ریز پر نا پڑ رہی ہو تو کم سے کم تو اس پرکار کا یوگ جاتک کو نشت روپ سے انشندھان کرتا بناتا ہے وہ جس بھی چھتر میں جاتا ہے وہ تو کنڈڑی میں باقی بھی یوگ دیکھنے پڑتے ہیں کہ وہ ویگیانک بنے گا وہ انجینئر بنے گا ڈاکٹر بنے گا یا کوئی بزنیس کرے گا بزنیس میں بھی ریسارج کرتے ہیں لوگ سوڈ کرتے ہیں نیت نئے نئے جو ہے مارکٹ کو چیزوں کو سمجھتے ہوئے نئے نئے سوڈ کو سامنے لے کر آتے ہیں اپنے بزنیس میں تو ویگتی کی چھتر میں جائے گا وہ تو ایک الگ بات ہو گئے لیکن کم سے کم جس بھی چھتر میں جائے گا وہاں ایک سوڈ کی شتیم رہے گا اس پرکار کی کمبنیشن اس کے چارٹ میں جرور ہوں گے مال دیجئے پانچویں بھاوکار جو سنگ راشی کے سوامی ہے سورے اور آٹھویں راشی رشک راشی کے سوامی منگل اگر مال دیجئے یہاں پہ سورے اور منگل کی یہاں پہ یوتی ہو جاتی ہے نویں بھاو میں نووی راشی میں جو کی بریحسپتی کی راشی ہوتی ہے دھنو راشی ٹھیک ہے نا یہ بریحسپتی کی راشی ہوتی ہے یہاں پر دیکھئے کہ پنچم بھاو اشٹم بھاو اور لگن کا بہت ہی شب بھاو میں ترکون بھاو میں دھرم بھاو میں اچھ گیان کے بھاو میں یہاں پہ سمبند بن جاتا ہے یوتی سمبند تو یہ بھی ایک اتینت اچھ اوستہ کہی جائے گی اس جاتک کے لیے کہ یہ وقتی اپنے جیون میں شوڑ کرم کرے گا گیان سمبندی باتیں گپت گیان سمبندی باتیں دھرم اچھ سکھا اس پرکار کے گیان سمبندی باتوں میں اس وقتی کا روچان ہوگا حالان کہ یہ وقتی آدھیاتمک شیطر سے جوڑا ہوا ہے تو اس کو ہو سکتا ہے کسی اچھے اسطر کا دھرماتما اچھے اسطر کا کوئی ایک دھارمک وقتی بنا دے تانترک بنا سکتا ہے وائدگ منتر جب کرنے والا کوئی وقتی ہو سکتا ہے جو مطلب آدھیاتمک کرم کرنے والے وقتی ہوتے ہیں اس پرکار کے وقتی میں بھی اس پرکار کے یوگ دیکھے جاتے ہیں کیونکہ دیکھیں یہاں پہ پانچویں آٹھویں اور پانچویں آٹھویں کے سوامی ہے وہ یوتی بس کا سمند بنا کے نوویں بیڑھ جاتے ہیں دھرم بھاویں بیڑھ جاتے ہیں تو نشی طرح سے یہ وقتی بہت جارہ دھارمک ہوتا ہے لیکن شود بھی کرتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سو وقتی ہوتے ہیں منتروں کا جاب کرتے ہیں ان کا نشتھان کرتے ہیں لمبے لمبے شود کارے کرتے ہیں تو اس پرکار کے وقتی ہوتے ہیں جن کے چارٹ میں اس پرکار کے کمبنیشن ہوں گے وہ نشتھ روپ سے اس پرکار کا کرم کریں گے اگر اسی سوری اور منگل کی یوتی آپ کے لگن بھاو میں ہو جاتا ہے تو بھی سیم ریزلٹ ہوں گے ایک تو یہاں پر سوری اچھ کا ہو جاتا ہے اوپر سے منگل اپنی ہی راشیم آ جاتا ہے تو اس پرکار کے وقتی نشتھ طور پر جس بھی سماج میں جس بھی گھر سماج میں پیدا ہوگا وہاں اتن تسمان جنگ اسٹھتی میں رہے گا یہ سشوی وقتی ہوگا اس پرکار کا وقتی تو ساتھیوں یہ تھے یوگ آپ کے کھنڈلی میں ایک انسندھان کرتا ہے ورگیانک بننے کے یوگ کیا کیا ہو سکتے ہیں آج ہم نے چرچہ کیا اس ویڈیو میں آنے والی ویڈیوز میں ہم آگے بھی چرچہ کریں گے کی الگ الگ شیطے میں سفر ہونے کے لیے آپ کا چینٹ میں کن پرکار کی یوگ ہونے چاہیے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکال